السلام علیکم دوستو بات کرنے جا رہا ہو قومی ٹیم کے اوپنر احمد شہزاد نے ایک مدبا پھر پاکستان کرکٹ بوٹ پی سی بی پر تنقید کی نشتر چلا دی مقامی سپورٹس پلیٹ پام پر انٹرویو دیتے ہوئی اوپنر احمد شہزاد نے غیر ملکی لیگز میں شرکت کے ہوایشمند کے لالوں کو نو ابجکشن سرٹیفیکیٹ آئینو سی نہ دینے پر تنقید کرتے ہوئی بوٹ پر جانبدار اور غیر مذہبانہ طرز عمل کا الزام لگا دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بوٹ پی سی بی غیر ملکی لیگز کے لیے آئینو سی دینے میں ہمیشہ ہچ ہچاکٹ کا شکار رہا ہے منپسد یا اثر رسوخ کے حامل پلئر کو سب کچھ مل جاتا ہے جبکہ دیگر کرکٹر آئینو سی کے لیے رول رہے ہوتے ہیں دوستو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے لکسپینر شادابہان کی خراب پرپومنس کے باوجود انہیں آئینو سی دینے کے پیسلے پر سوال اٹھاتی ہوئی کہا کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ناقص پرپومنس کا مظاہرہ کرنے والا کرکٹر کو پورن نو ابجکشن سرٹیفیکیٹ مل گیا کیوں کیا پی سی بی میں پیسازوں میں ان کے کچھ لوگ یا دوست شامل ہیں اوپنر نے کہا کہ پی سی بی کرکٹر کو لیگ کیلنے سے روکنے کے بجائے ان کی سمت بہتر کرنے پر دہان دے کرکٹ بورڈ نے دہ ہنڈرڈ لیگ کے لیے نسیم شاہ کو آئینو سی دینے سے انکار کر دیا تھا جبکہ گلوبل ٹی ٹونٹی لیگ کے لیے کپتان بابرازم شاہن شاہ اپریدی محمد رزوان محمد نواز اور محمد آمیر تاحال آئینو سی جاری نہیں کیا بورڈ کا کہنا ہے کہ کینیڈا ٹی ٹونٹی لیگ کو آئی سی سی نے منظوری نہیں دی جس کی وجہ سے پلیئرز کے لیے آئینو سی تاہیر کا شکار رہے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ دنوں بورڈ نے اعلان کیا تھا کہ کلالیو کے ورک منیجمنٹ کو دیکھتی ہوئی انہیں محدود لیگز میں شرکت کی اجازت دے گا تاہم ابھی تک مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے تازہ ترین خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس طرح تازہ ترین خبریں سننے کے لیے یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑے رہے اور اگر ویڈیو فسن آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہر نئی آنے والا ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتے رہے شکریہ